لاور کے لاکھے چوہنگ میں گھر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جھلس کر تین افراد جاں بھاک ہو گئے اہل خانہ نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا ہمو بٹ کے رپورٹ دیکھی ہے چونگ میں واقعہ شداب کالونی کے تین منزلہ گھر میں خوفناک آتش زدگی کا واقعہ رات تین بجے پیش آیا آگ کے شوروں نے دیکھتے ہی دیکھتے گھر کی پہلی منزل کو لپیٹ میں لے لیا آتش زدگی کے باعث گھر میں موجود پچاس سالہ افتخار حسین اس کی بیوی سمینہ اور تیس سالہ بیٹی عرم جھلس کر زندگی کی بازی ہار گئے گراؤنڈ فلور پر رہائش پذیر کرایہ داروں نے امدادی ٹیموں کو واقع کی اطلاع دی باہر کمرے سے نکل کے دیکھا ہے اوپر تو وہ آگ لگی ہوئی تھی پھر بہت کوشش کی ہے آوازیں دیئی ہیں لیکن اوپر سے کوئی بھی آواز نہیں آئی اہل محلہ کے مطابق گھر کا دروازہ توڑ کر آگ پر کابو پانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے تنگلیوں کی وجہ سے ریسکیو ہلکاروں کو بھی آگ بجھانے میں دشواری کا سامنا رہا فائبر گیٹ والے آئے ہیں یہاں پر لیکن کیونکہ یہاں پر گاڑی اندر آنی سکتی اس لئے پھر جونسہ پھر بڑی مشکل مطلب کے جونسہ نا وہ حربان کی نوکو بجھ آئیے تھے انہا کوئی سوننے پر آگ لگی لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے جناہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس کے مطابق تحقیقات کے بعد ہی آگ لگنے کی وجہ معلوم ہو سکے گی تاہم افتخار حسین کے بیٹے کی مدیت میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ہما بٹ آج نیوز لاہور